وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے وہ بہت سے کام ہیں ان میں سے چند چنیدہ کاموں کا تذکرہ کر رہا ہوں میں نے اکیس کاموں کا نوٹ لیا ہے لکھا ہے نوٹ پہ اکیس کام اور بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ چند ضروری ضروری مسائل بہت جاننے کی باتیں بہت اہم اور پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مسائل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو حاشیت التحتاوی میں صفحہ نمبر دو سو ارتیس پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھبیس پہ فتاوہ عالمگیری پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تین پر بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک بھول کر کھانا پینا یا جما کرنا بھول کر روزہ یاد ہی نہیں تھا روزہ بلکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں اور کھا لیا پیڑ بھر کے کھا لیا پیڑ بھر کے پانی پی لیا یا بیوی سے ہمبستری کر لیا بیوی کو بھی یاد نہیں تھا شہر کو بھی یاد نہیں تھا کسی کا روزہ نہیں ٹوٹا جس کو یاد تھا اس کا روزہ ٹوٹ گیا پھر کفارے کا مسئلہ بھی آ جائے گا اس لئے وہ الگ مسئلہ ہے یاد رکھئے بھول کر کھانے پینے سے یا بیوی سے صحبت جما ہمبستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھول کر نمبر دو مسواق کرنا مسواق کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواق میں جو ذائقہ ہے مسواق آدمی دیکھیں گے کبھی کسی درخت کے مسواق پر اگر آپ کرتے ہیں مسواق کرتے ہیں تو اس میں جو ایک ذائقہ جو مزہ ہے وہ حلق پر محسوس ہونے لگتا ہے مسواق کے ذرات چھوٹے چھوٹے ذرات کبھی کبھی وہ بلا اختیار حلق میں اتر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں مسواق نہیں کرنا چاہیے مسواق کرنا روزہ میں اچھا نہیں ہوگا اس میں مزہ آ جاتا ہے موہ پہ ایک طریقے کا مزہ لگنے لگتا ہے موہ میں جو بو ہے جو بو ہے موہ میں جو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے موہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے مسواق کر دینے سے بو ختم ہو جائے گی موہ کی اسی لئے مسواق نہیں کرنا چاہیے یہ غلط مسئلہ ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ مسواق کیا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا میں اس کو شمار نہیں کر سکتا سوچئے لوگوں کی سوچ کتنی غلط ہے لوگ کتنا اپنا دماغ لگا کر کتنا غلط سوچ رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے مسواق کرنے میں ہزاروں مار بھی مسواق کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ پہ آپ کے اور مسواق کے چھوٹے چھوٹے ذرات بلا اختیار اگر حلق چلے جاتے ہیں تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نمبر تین سرما لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اسی لئے سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں آنکھ میں دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں روزہ کی حالت میں کسی کسی کا سرما اتنا تیز ہوتا ہے سرما لگانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ دماغ اس کا تھنڈا ہو گیا ہے بالکل کول ہو گیا ہے دماغ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سرما لگانے کے بعد حلق میں لگتا ہے کہ حلق بالکل تھنڈا ہو گیا ہے حلق میں اس میں مزا آنے لگتا ہے حلق پہ سرمے کا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی روزے کی حالت میں سرما لگانا بالکل جائز ہے روزہ آپ کا صحیح سالم اور درست ہے اب اس کے بات سمجھئے نمبر چار آنکھ میں دوا ڈالنا اس کا بھی یہی مسئلہ ہے سیم سرمے کا جو مسئلہ ہے نمبر پانٹ خزبو سونگنا اگر کوئی خزبو ہے عطر ہے یا پھول ہے پھول کی خزبو کو یہ سونگ لیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک خزبو لیکن خزبو ایسی ہو جیسے اگربتی کا دھوان اس میں بھی خزبو ہے وہ تو ایک دھوان ہے دھوئے کا مسئلہ الگا جائے گا لیکن یہاں اتر یا پرافیوم یا اسی طرح کوئی اور پھول وغیرہ ایسے ہیں جس کو سونگ لیتا ہے اس میں جو خزبو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بالکل اس کا درست ہے اس طرح روزے کی حالت میں کرنا نمبر چھے انگیشن لگانا سوئی لگانا یہ بھی بالکل جائز ہے روزے کی حالت میں اگر سوئی اس طرح لگائے کہ وہ سوئی بالکل ڈائریک دماغ تک پہنچ جائے ڈائریک دماغ میں لگایا جائے یا ڈائریک پیٹ میں لگایا جائے کہ پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے میدے تک پہنچ جائے وہ پھر مسئلہ دوسرا ہے لیکن سوئی اس طرح کہاں کوئی لگاتا ہے وہ تو بہت کسی طاقت کے لئے کسی بیماری کو دور کرنے کے لئے ہاتھ پہ یا پیٹ پہ یا کہیں اور لگاتے ہیں تو وہ جائز ہے لگا سکتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بالکل درست ہے اور نمبر ساتھ گلوکوز جڑھوانا ابھی دیکھیں گے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو سالائن لگا دیتے ہیں گلوکوز جڑھاتے ہیں بوتل اوپر لٹکا دیتے ہیں نلی کے ذریعہ پانی آتا رہتا ہے اور اس کے جسم میں جاتا رہتا ہے ہاتھ پہ کوئی دکت نہیں اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں کمزوری دور کرنے کے لئے روزے میں طاقت پیدا ہو جائے روزے میں جو جسم کے اندر ایک طریقے کی کمزوری آتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے اس طرح لگا کر دن بھر پڑا رہتا ہے تاکہ روزے کا احساس نہ ہو یہ اچھا نہیں ہے پھر بھی روزہ ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروح ہے اچھا نہیں ہے لیکن کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس طرح گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نمبر آٹھ خون نکالنا چاہے خون ٹیسٹ کرنے کے لئے ہو یا کوئی آدمی کسی وجہ سے ہاتھ وغیرہ کٹ گیا پیر کٹ گیا خون نکل گیا اکسینٹ ہو گیا خون نکل گیا جس طرح بھی ہو خون اگر نکل جاتا ہے مو سے دانت سے خون نکلنے لگا ناک سے خون نکلنے لگا تو اس سب سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگایا ہے خون نکالا ہے اپنے اختیار سے خون نکالا ہے اس سے پتا چلا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں ایک آدمی اتنا خون نکال رہا ہے جان بوجھ کر کہ اب روزے میں اتنا کمزور ہو جائے کہ روزہ بلکل اس کو تکلیف بہت زیادہ تکلیف ہونے لگے یہ اچھا نہیں ہے یہ مکرو ہوگا پھر اس طرح کرنا عمل اس کے بعد اسی طرح بلا اختیار نمبر نو بلا اختیار مکھی یا دھوان حلق میں چلا جائے کوئی اختیار نہیں آہ کر کے بیٹھا ہوا تھا مکھی آ کے گز گئی اندر یا پھر جو ہے آہ کر کے بیٹھا ہوا تھا مچھر گز گیا آ کے یا پھر دھوان چولے کے پاس عورت پکا رہی ہے چولے پہ کام کر رہی ہے تو اس سے کچھ دھوان نکل کے خود بخود یہ سونگ نہیں رہی ہے خود بخود اندر جا رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں جہاں یہ اختیار لے آئے جان بوجھ کر مکھی پکڑ کے کھا لے جان بوجھ کر دھوان جا کے سونگے آہ بہت بہترین یہ سالن بہت خوزبو والا سالن ہے جا کے سونگ لے اور اس میں جو دھوان ہے وہ ناک کے اندر چلا جائے موہ کے راستے حلق کے راستے ناک کے راستے اندر چلا جائے یا پھر اگربتی ارے بہت بہترین خوزبو ہے جا کے سونگ لیا اگربتی کی دھوئے کو اگربتی کو سونگنے میں کوئی دکت نہیں لیکن اگربتی کا دھوان دھوئے کی بات ہو رہی ہے دھوان سونگ لے گا تو پھر گیا کیونکہ وہ تو ایک ذرات ہے وہاں نظر آنے لگتا ہے وہ اندر جائے گا تو ختم روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے یہ بھی جاننے کی باتیں تھیں اسی طرح نمبر دس کان میں پانی چلا جائے نالے میں ڈکی لگا رہا تھا نہر وغیرہ میں گسل کر رہا تھا کان کے راستے پانی اندر چلا گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں اگر کان کے راستے سے دوائی ڈالتا ہے پانی جانے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن دوائی اگر کان کے راستے سے اندر جائے دوائی کان میں ڈالے دوائی ٹپکائے کان میں روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے کان میں دوائی اور پانی کا مسئلہ الگ الگ ہے اور نمبر گیارہ خود بخود قیہ ہو جائے اور قیہ کو واپس نہ لے قیہ ہو جائے باہر پھیک دیں واپس لے لے گا پی لے گا تو الگ سے مسئلہ ہا جائے گا بھر کے ہو نئے بھر کے ہو تھوڑا سی ہو اتنا سارا ہو جتنی قیہ ہو جائے کئی مرتبہ قیہ ہو جائے خود سے اپنے اختیار سے حلق میں انگلی گھوسا کے قیہ کر رہا ہے نہیں خود سے قیہ ہو رہی ہے اور واپس بھی نہیں پی رہا ہے سب باہر نکال کے پھیک رہا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ بالکل درست ہے اسی طرح احتلام ہو جائے چاہے مرد کو احتلام ہو یا عورت کو احتلام ہو یعنی نیند کی حالت میں غلط سوچ کی وجہ سے یا کبھی نیند کی حالت میں ہم بستری وغیرہ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے شہوت بڑکنے کی وجہ سے نیند میں آدمی بیدار ہوا پتا چلا کہ اچھا جو ہے میں ناپاک ہو گیا ہوں احتلام ہو گیا ہے کپڑا بھی گیا ہے تو جس طرح بھی ہو احتلام اگر ہو جائے کئی مرتبہ بھی ہو جائے اس سے روزے میں کے علاوہ خود بخود جان بوجھ کر منی خارج کرنا جان بوجھ کر مشتجنی وغیرہ کرنا یہ سب مسئلہ الگ ہو جائے گا پھر اسی طرح نمبر تیرہ نفس پر یقین ہو گیرنٹی ہو نفس پہ اپنے آپ پہ یقین ہو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہو پھر وہ آدمی بیوی سے دل لگی کرنے لگتا ہے بیوی سے پیار محبت سے باچیت کرنے لگتا ہے بیوی کو اپنے گود میں لینے لگتا ہے وغیرہ پیار کی باتیں کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں ہم بستری ہو جائے تو مسئلہ ختم وہ تو پھر کفارے وغیرہ کا معاملہ روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چودہ مذی نکلنا جیسے میں بتا رہا تھا بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا بیوی سے دل لگی کر رہا ہم بستری کے تو مسئلہ دوسرا ہے ہم دل لگی کر رہا تھا ایسی صورت میں مذی خارج ہو جائے منی نہیں ایک تو منی وہ ہے جس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ بس چپ چپا سا پانی شرم گاہ پہ عورت کے ہو یا مرد کے ہو بس چپ چپا ایسا جو پانی آتا ہے تھوڑا سے پانی وہ پانی جو شہوت کے ساتھ نہیں نکلتا ہے بلکہ بس ایسا ہی جس کو ہم مذی کہتے ہیں مذی کی تعریف آپ دیکھ لیجئے گا نیٹے بغیرے پہ سرچ کر کے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس طرح کا عمل کرنا کہ جس سے جان بوجھ کر اس طرح عمل کر رہا ہے جس سے مذی خارج ہو رہی ہے یہ مکروح ہے اچھا نہیں ہے نمبر پندرہ کان کا میل نکالنا کان میں میل کچھ چیزیں کچھ سامان ایسا ہے کان کے اندر داخل کر کے کان سے میل باہر نکال رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کان کے اندر جو داخل کر رہا ہے گسار آئے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا غلط سوچ ایسی بات نہیں ہے کان سے میل نکالنے میں کچھ اگر ڈال کے کچھ تیل اول ڈال دیا تیل بھی ڈالنے سے کان میں روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے تیل مت ڈال لیا گا پانی کا مسئلہ الگ تھا تیل اور دوائی کا مسئلہ الگ ہے کان میں تیل ڈال کے پھر اس کے بعد نکال رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ تیل ڈالا ہے لیکن اگر ایسا ہی کان سے میل نکال رہا ہے کسی اور ذریعہ سے جو اس کا آتا ہے چھوڑا چھوڑا چمچہ رہتا ہے کان سے نکالتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بچپن میں بھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر سولہ تیل لگانا سر پہ تیل لگائے داڑی پہ تیل لگائے چہرے پہ تیل لگائے کئی تھنڈا تھنڈا تیل کچھ تیل ایسے آتے ہیں سر پہ لگا دیں گے تو بلکل آپ کا دماغ تھنڈا ہو جاتا ہے اتنا خدرناک تیل ہوتا ہو اس تیل کو لگانے سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تیل میں جو خزمو ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تیل لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح نمبر سترہ بھیگا رومال گیلا رومال سر پہ رکھنا یا بار بار غسل کرنا روزہ میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ بار بار سر پہ بھیگا رومال رومال کو جو ہے کپڑے کو گیلا کر کے پانی پہ بھیگا کے سر پہ رکھ رہا ہے تھنڈا خاصل کرنے کے لئے گرمی کے موسم میں بیتاب ہو رہا ہے بار بار گسل کر رہا ہے ایک ایک گھنٹہ گسل کر رہا ہے گسل کھانے پہ تو ایسی صورت میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا روزہ درست ہے تو روزہ اس کا صحیح سالم ہے اسی طرح نمبر اٹھارہ تھوک نگلنا تھوک نگلنے سے اپنی ہی تھوک ہے خود کی تھوک ہے نگل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے روزہ اس کا درست ہے لیکن ہاں تھوک موہ میں جمع کر کے چپڑ چپڑ کر رہا ہے لوگ دیکھے کر رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ موہ پہ اس طرح پھر اس کو نگل رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے یہ تھوک موہ پہ لگے گھومتا رہتا ہے ایسا اچھا عمل نہیں ہے یہ مکروح ہے ہر حال میں روزہ اور روزہ کے علاوہ بھی تو تھوک نگلنے سے اپنی تھوک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن دوسرے کی تھوکو بیوی کی تھوکو بچے کی تھوکو یا تھوک نکال کے پھیک دیا پھر اس کو چاٹ لیا اس سے تھوک زبان سے موہ سے باہر آ جائے ہونٹ سے جو تجاوز کر جائے موہ سے باہر خون آ جائے جو ہے تھوک آ جائے پھر اس کو پی لے تب جا کے روزہ ٹوٹے گا لیکن تھوک اگر موہ کے اندر ہے اور اپنی ہی تھوک ہے خود کی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے جتنی مرتبہ پی لے دن بھر تھوک نکلتا رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر انیس بال اور ناخون کٹنا سر کے بال ہوں یا موچ ہوں یا بغل کے بال ہوں زیرے ناف کے بال ہوں روزہ کی حالت میں کٹنے میں صاف کرنے میں کوئی دکھت نہیں داڑی کوئی کٹ رہا ہے داڑی ایک مٹھی ہونے سے پہلے پہلے داڑی کٹ رہا ہے تو یہ گاٹنا اس کے لئے ناجائز تھا گناہ تھا لیکن کوئی کٹ رہا ہے ایک مٹھت ہونے کے بعد کوئی دکھت نہیں کٹے روزہ کے حالت میں بھی روزہ اس کا درست ہے یا اسی طرح ایک مٹھت سے کوئی پہلے پہلے روزے میں کٹ رہا ہے یا بلکل داڑی کو سیو کر رہا ہے بلکل ہٹا رہا ہے پھر بھی روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن ایسا کام کرنا بڑا گناہ کا کام ہے اور روزے میں رمضان میں ایسا عمل کرنا جو گناہ ہو وہ تو گناہ کو اور بڑھا دے گا زیادہ گناہ ملے گا رمضان میں اسی لئے داڑی وغیرہ سے بلکل پرہیز گریے داڑی مت کٹیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے نمبر بیس ناک سڑکنا زکام نزلہ وغیرہ ہو گیا باہر باہر ناک پہ پانی نکل کے آ جاتا ہے پھر وہ اس کو کھینچ لیتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے اس طرح ناک میں جو پانی نکل کے آ جائے باہر نکال کے پھیک کے سڑکی گئے تو الگ مسئلہ لیکن خود سے جو پانی ابھی آیا ہے بس اس کو پھر سڑک لیا اندر چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ایسا سڑکنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے لوگ ہنسنے لگیں گے دیکھ کر نمبر اکیس لاشٹ ہے یہ بچے کو دودھ پلانا ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے چاہے کئی بچوں کو پلا دے یا دن بھر دودھ پلاتی رہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بھی بہت سے مسائل ہیں میں نے چند باتیں بہت لمبی ویڈیو ایسے ہی ہو چکی ہے اللہ سے دعا کریں پیش کری ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین